اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کے 19 دسمبر سے ڈلی سہارنپور آئے پر ڈھرنے پر کسان بیٹھے ہو گئی تھی اور ان کسانوں کو کھدیر ڈالا ہے پولیس آدھی رات کو پولیس کا ایکشن ڈلی میں ہوئی گھٹنا کے بعد ڈلی میں ہوئی ہنسا کے بعد پرشاسن سخت ہے آمدرن کاریوں پر 19 دسمبر سے کسان بیٹھے ہوگے تھے ابھی تک انہیں نئی اٹھائے گیا تھا لیکن اب یہ کیا گیا ریکویسٹ کیا تھا کہ ہمارے کار کو پورا کرائے جائے چکین کا کار پورڑ ہونے کی سیتی میں تو اس کو پورڑ کرانے کے لیے ہم لوگ آیا تھے اور اور بہت شانتی پورڈ ڈھنگ سے لوگ اپنا سوطر اے لوگ چلے گئے ہم لوگ ان کے جو سامان تھے ان کو بہت شانتی پورن طریقے سے چلے گئے لیکن جو ہوا وہاں پر وہ آپ دیکھ رہے ہیں ایکشن لیا گیا سکتی کرنی پڑی پولیس کو اور دلی ہنسا کے بعد ایکشن میں ہے پرشاسن گازیپور بارڈر پر کسانوں کے ٹنٹ کی بجلی کاٹ دی گئی پرشاسن کا کسانوں کو سویدھا نہیں دینے کا فیصلہ ہے اور اب تک یہ تمام سویدھائیں دی جا رہی تھیں پرشاسن اب بڑی گاروائی بھی کر سکتا ہے بڑی غبر گازیپور بارڈر سے وہاں پر کسان آندولن کاریوں کی ٹنٹ کو جو بجلی سپلائی کی جا رہی تھی اس بجلی کو کاٹ دیا گیا ہے پرشاسن کے دل اب تک یہ تمام سویدھائیں دی جا رہی تھی بجلی پانی ان کسانوں کو آندولندت کسانوں کو لیکن اب وہ سویدھائیں کاٹ دی جا رہی ہیں پرشاسن کے دوارہ بجلی کاٹ دی گئی ہے آگے بھی بڑی ایکشن کی تیاری میں ہے پرشاسن سخت کیونکہ یہ آندولن دلی میں اگر ہوا ہنسک ہوا اور اس کے بعد پرشاسن اب یوپی میں بھی سخت اور دلی ہنسا کے بعد کسان آندولن میں فوڈ پرتی دکھائی دی رہی ہے ایف آئی آر کے تین گھنٹے کے بھی تر دو سنکٹھن آندولن سے الگ ہو سیتیس کسان نیتاؤں پر دلی پولیس نے ایف آئی آر درس کی کسانوں نے چلہ بورڈر کھالی کر دیا ہنسا کے بعد کسانوں نے پارلیمنٹ کچھ بھی ستھکت کر دیا ہے پچیس کی رات ازماجی قطروں کو آگے کیا گیا یہ دلی پولیس کا کہنا ہے جو چھبیس کو ہوا اس سمجھنے اور چلہ بورڈر کھالی کاسیپور بورڈر پر کسانوں کے آندولن والے جو ٹینٹ تھے ان کی بجلی کاٹ دی گئی ہے آگے بھی اور ایکشن ہو سکتا ہے اور آندولن میں پھوٹ پڑھنے کے بعد چلہ بورڈر سے کسانوں نے ہٹنا شروع کر دیا ہے کسانوں نے جہاں ایک اور اپنے اپنے ٹینٹ ہٹانے شروع کیے تو وہیں دوسری اور پولیس نے بھی بیریکیٹنگ ہٹا دیا چلہ روڈ پر ٹرافک دوبارہ شروع ہو گیا ہے تین تصمیریں آپ کی سکرین پر گھٹنا ستھل والی پولیس نے کیسے بیریکیٹنگ ہٹائی وہ آپ دیکھئے ٹرافک دوبارہ شروع ہوا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے اور دلی پولیس نے ہنسا کھولے کر اٹھ رہا ہے سوالوں پر کہا کہ چھبیس جنوری کو پولیس نے سیم برتے ہوئے اپنا کام کیا لیکن بھارتی کسان یونیوم نیتا راکش ٹکیٹ نے آپ پر تیجنگ بیان دیتے ہوئے کہہ دیا کہ اگر حالات بگڑے تو پولیس نے گولی کیوں نہیں چلائے اس نے سیم برتا پولیس کے پاس سبھی آپشنز تھے لیکن پولیس نے سیم کا راستہ چنا پولیس نے سیم کا راستہ اس نے چنا کہ ہم جو جان مال کی نقصان ہم نئی چاہتے تھے جو لاؤس آف لائف ہونا تھا اس کو ہم اسے ہم وہ راستہ نچن کر کے ہم نے سیم کا راستہ لیا اور یہ ہماری اور ان کے بیچ میں اگریمنٹ تھی ہم جمعبار رہے ہیں کسان سنگٹھن کو بتنام کرنے کی ایک بڑی ساجس تھی کسانوں کے ساتھ ہوا ہے کسان کسان لیڈرز جنہوں نے ہماری اگریمنٹ کو نمان کر کے بشوات گھاپ کیا ہے اور جو بھی کانونی کاروائی بنتا ہے ان کے خلاف کیا جائے گا کسان کو اس کسان گنتنتر پریڈ کو سابوٹیج کرنے کے لیے انہوں نے ہمارے پیرلل ہم نے تو سرکار سے باتچیت کر کے پانچ روٹ ٹیہ کیے تھے جہاں ہم نے یہ پریڈ کرنی تھی اور انہوں نے اس کے پیرلل ڈلی کے اندر پریڈ کرنے کا ڈکلیئر کیا اور پانچ چار دن پہلے یہ بھی ڈکلیئر کیا کہ ہم لال کلا جائیں گے اور ایک تو ان کے ساتھ لیڈرز نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم لال کلے پہ جھنڈا پھیر آئیں گے لیکن سرکار کی ان سے ملی بھگت تھی اس لیے جب وہ گئے ہمارے لیے جو روٹ ٹیہ کی گئے تھے وہاں وعدہ کھڑی کی گئی ہر روٹ پہ پولیس نے لوگوں کو جہاں سے ہم نے مڑنا تھا ہر جگہ کھڑا کے سیدھے جاؤ ڈلی میں جاؤ نام کا تھوڑا بہت ریزیسٹنس کیا لیکن خود سب کو لال کلا پہ بھیجا کسی کو آئی ٹیو پہ بھیجا لوگ وہاں گئے انہوں نے وہاں جا کے جو کچھ کیا وہ سارے دیش کے ساملے ہیں عوی ناش اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں عوی ناش اس وقت ٹھیک ٹھیک آپ کہاں موجود ہیں اور صبح کیا دیکھنا ہے آپ دیکھے راجندر میں اس وقت سنگو بورڈر پہ موجود ہوں اور آپ کو سب سے پہلے اگر بات کروں تو تصویریں دکھانا چاہتا ہوں جو یہاں پہ بورڈر پہ تمام طریقے سے جو فورسز ڈپلائمنٹ ہے اس کو دیکھے سب سے پہلے کیونکہ اب دلی پولیس ایکشن کے مون میں آگے اور جس طریقے سے کسانوں نے اپدرہو کیا تانڈہو کیا اور ہنسہ فیل آئی اب گریس اچیو نے بھی شکت آدیس دے دیے ہیں کہ کوئی بھی قیمت پہ ان تمام سارے جو تانڈہو کرنے والے ہیں جو اپدرہو کرنے والے ہیں ان کے خلاب رنوی نہ برتی جائے ان کے خلاب شکتی سے پیس آیا جائے اور اس کے بعد دلی پولیس بھی ایکشن میں ہے لگتار یہاں پہ فورسز کا ڈپلائمنٹ بڑھا دیا گیا سنگو بورڈر میں اور جو تمام ریایتیں سرکار کی طرف سے دی جاری تھی چاہے اگر بات کرے وہ اگر یہاں پہ بات کرے تو واتر ٹینک کی ہو یا پھر صفائی کرمی ہو کی ہو یا پھر بجلی کی ہو اب ان میں بھی دیرے دیرے کٹوتی کی جاری ہے کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے حرکتیں کی ہیں اور لال قلعہ میں بھوش کے جس طریقے سے انہوں نے ایک تزویر بیش کی ہے اس کے بعد سے کندرگری منتریہ میں شاہ بھی لگتار شکت ہوئے ہیں اور جو سرکار کے ساتھ ٹاک چل رہی تھی کسان نیتاؤں کی جو سرکار لگتار نربی برت رہتی ہے اور کسانوں کے آندولن کو بھی اپنا کہیں نہ کہیں سا یوگ دے رہتی چاہے وہ بجلی پہنچانے کی بات ہو چاہے پھر ووٹر ٹینک پہنچانے کی بات ہو سفائی کرمیوں کو لگانے کی بات ہو اب سرکار کے طرف سے کی جا رہی کیونکہ قانون اب اگدم شکت ہو گیا ہے اور تمام سارے لوگ اگر بات کریں راجندر یہاں پہ جو تصویریں ہیں یہاں پہ اگر بات کریں تو پہلے تمام سارے کسان نیتا جمع ہوا کرتے تھے ان میں اگر آپ دیکھئے آج تو اگدم خالی پر نجار آ رہا ہے یہاں پہ لوگ نہیں نجار آ رہے تصویریں دیکھنا چاہیں گے کئی سارے لوگ ہیں ہم براڈ ویو دیکھنا چاہیں گے یہاں پہ تمام سارے کسان نیتا جمع ہوا کرتے تھے اور یہاں پہ ان کی تمام ساری گاڑیاں لگا رہا کرتے تھے لیکن اگر بات کریں تو آگے کا جو حصہ ہے وہ پوری طریقے سے خالی ہو چکا ہے جو کسان آگے رہا کرتے تھے وہ اب یہاں سے ہٹ چکے ہیں پیچھے کئی سارے کسان سنگٹن جو ہیں وہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کو بھی لگتار جس طریقے سے کانونی کاروائی چل رہی ہے ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں اب ڈر ہو رہا ہے اور جو عام لوگ اس سے جڑ رہے تھے جو چھوٹے کسان تھے مجھولے کسان تھے وہ اب یہ تمام سارے ہندولن اس طل کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے تصویر نکل کر رہے ہیں اور جو ایک پبلک کے اندر سیمپیتھی جا رہے تھے اس ہندولن کو لے کر کے وہ 26 جنوری کی تصویر دیکھنے کے بعد اب پبلک بھی ان کے خلاف ہو رہے ہیں کیونکہ جو لگتار پبلکوں کو پریشانی ہو رہے تھی پبلک کو جو پریشانی لگتار ہو رہے تھی اس کے بعد سب کو یہی لگتا تھا کہ چھوٹے کسانوں کی جائج مانگ ہے اور اس کو سنی جانے چاہیے لیکن جو تصویریں انہوں نے پیش کیے 26 جنوری کو اس کے بعد پبلک سیمپیتھی بھی ان کے خلاف ہوئی ہے اور سرکار بھی ان کے خلاف سکت ہوئی ہے بڑی خبر ہے یوپی میں کوویڈ ویکسینیشن کا آج تیسرا دن ہے 28 اور 29 لگتار دو دن ویکسینیشن ہوگا اور دو دنوں میں پانچ لاکھ ہیلتھ ورکرز کو کبر کرنے کی تیاری ہے چوالیس اسپتالوں اور سواستے کندروں میں یہ ویکسینیشن ہوگا چوالیس کندروں پر کل 117 سیشنز ہوں گے سبے نو بجے سے شام پانچ بجے تک ویکسینیشن ہوگا ہر بوت پر پانچ ہیلتھ کرمی ریزر ورکنے کے نردیش ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سیلیو کی شیلیش شروعہ جلے ہوئے ہیں وہ آج کے ویکسینیشن کے بارے میں اور تفصیل سے ہمیں بتانے والے ہیں بتائی شیلیش کیا جانکاری ہیں آپ کے پاس راجین دیکھیں ہم لوگ ایک کول چین پوائنٹ پر موجود ہیں اور سب سے پہلے تصویریں دکھاتے ہیں اس کے بعد ہم آگے کی جانکاری بھی دیں گے درشکوں کو دیکھیں اس سمائے کول چین پوائنٹ سے جو ویکسین ہے کووٹ کی اس کو جو سیشن سائٹس ہیں یعنی وہ اسپطال جہاں پر ویکسین کے لئے بودھ بنایا گیا ہے وہاں پر بھیجا جا رہا ہے یہ جو آپ گاڑیاں لگی ہوئی دیکھ رہے ہیں آگے جو ایک گاڑی دکھ رہی ہے اس میں کووٹ کی ویکسین رکھی گئی ہے جو KGMU کے لئے فلال جا رہی KGMU میں پندرہ بودھ بنایا گئے ہیں اور اس میں پندرہ جو کنٹینر ہیں وہ جا رہے ہیں اس سمائے ویکسین کے اس کے بعد اگر بات کریں ایک اور گاڑی پیچھے ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں جو بائیو ویسٹ ہوگا یعنی جو سماحہ پر سامان نکلے گا سیرین جابا کی اس کو ڈسپوز آف کرنے کے لئے اس میں سامان لے کر جا رہا ہے یہاں مشکل KGMU کی دوری دو سے تین منٹ کی ہے یعنی کچھ ہی منٹ پر ماں پہنچے کہ نو بجے سے ویکسینیشن شروع ہوگا آج اگر اہم بات کی ہم بتائیں تو دیکھیں پچھلے دو بار کے ویکسینیشن میں صرف لکھناو میں قریب 377 ڈوز کوویڈ ویکسین کی ویسٹ ہوئی تھی اب وہ نہ ہو بربادی اس لیے پانچ سواس کرمی ریزر رکھے جائیں گے کہ اگر ویکسین بچ رہی ہے تو ان کو لگا دی جائے اور اس کے بعد ان کی انٹری کر دی جائے آگے دوسری چیز اگر ہم پورے پردیش کی بات کریں تو لگا تار دو دن کا ویکسینیشن ہے آج اس میں سے پہلے دن قریب 2,7,000 ہیلتھ ورکرز کو بھلایا گیا ہے ویکسینیشن کے لیے 22,3 سائٹ بنائی گئی ہیں یہ پوری تیاری ہے اور کچھ ہی دیر میں یہ ویکسینیشن شروع ہو جائے گا بہت دنیواد آپ کا شیلیش آگے بڑھتے ہیں پونیبا پر ماغ ملے کا آج دوسرا سنا نہیں اور اسی دن لاکھوں شردہالو کلپواز کا سنکل پلے کر ایک مہینے کا کٹھن ورت شروع کریں گے شردہالو موکش کی کامنا کے لیے ایسا کرتے ہیں آستھا اور پرانک کتھاؤں کی آدھار پر آستھا کی سنگم میں صبح سے ہی شردہالو ڈپکی لگا رہے ہیں پرمپرائے کے سوریودہ کے پہلے سے ہی بھکت سنگم گنگا اور یمنا کے گھاٹ پر ڈپکی لگاتے ہیں سوویدھاؤں کا اتیاب کر ایک مہینے کا کلپواز کرنے کی پرمپرہ ہے موکش کی پرابتی کے لیے ہمارے دوستر یوگی اس وقت ہمارے ساتھ سیدھا کنیکٹ ہیں پریاغ راہ سے محمد موہین اور حریدوار سے پنکج رانہ دونوں کے پاس چلتے ہیں پہلے محمد موہین کے پاس چلتے ہیں پریاغ راہ کے درشے دیکھتے ہیں بتائیے موہین کیا ہو رہا ہے اس وقت ہاں پہ جی بلکل آپ کو بتا دیں کہ پریاغ راہ کے مارک میلے میں پوش پورڑیما کا سنان بھپرم مہورت سے ہی یعنی رات کو ساڑھے تین بجے سے ہی شروع ہو چکا ہے شردھالو جو ہے وہ لگاتار جتھے جتھے بنا کر کے سنگم کے طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں ڈوبکی لگا رہے ہیں آستھا کے لیکن یہاں پر آج زبردست تھنڈ ہے تصویریں آپ کو دکھانا چاہیں گے بہت گھنہ کو ہو رہا ہے ویزیبلٹی اتنی کم ہے کہ 10 میٹر دور کی چیزیں بھی ساف طور پر ڈیزر نہیں آ رہی ہیں کہا جا سکتا ہے کہ ویزیبلٹی جو ہے وہ لگ بھگ نگر نصہ ہے لوگ تھنڈ سے ٹھٹھو رہے ہیں کاپ رہے ہیں کوئی آگ جلا کر کے اپنے شریر کو گرم کر رہا ہے کسے نے پورے اوپر سے نیچے تک کپڑے پہن رکھے ہیں ہمارے ساتھ کچھ شردھالو یہاں پر موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو شردھالو ہیں کمبل نمہ کپڑا انہوں نے پہن رکھا ہے بتائیے کتنی ٹھنڈ لگ رہے ہیں یہ اس کے باوجود آپ نے یہاں پر ڈپکی لگائی بہت اچھا لگا آج کے دن جو ہے سمس دیوی دیوتا یہاں پر واس کر رہے ہیں اور ایک اچھا کے ساتھ اور بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر ٹھیک ہے مہین ٹھیک ہے شردہ کی شکتی ہے شردہ کی آستھا کی بھگتی کی شکتی ہے کہ انہیں اس ٹھنڈ میں بھی zero visibility میں بھی اچھا لگ رہا ہے ہریدوار چلیں گے پنکج رانہ کے پاس پنکج وہاں پر کیا درش ہے کیسے ہو رہا ہے سمان دیکھیں پریار راج میں کافی ٹھنڈ ہے اور ہریدوار میں بھی کچھ اسی طرح کا ناجارہ بنا ہوا ہے یہاں بھی سیت لہر چل رہی ہے اور کافی ٹھنڈ ہے میں ہرکی پوڑی پر موجود ہوں یہ میں پوڑی ما کا جو ناجارہ ہے وہ میں دکھانا چاہوں گا حالکہ یہاں بھیڑ زیادہ نہیں ہے کیونکہ سردہ دالو آ رہے ہیں اور سیدھے ان کو جانے کے انہمتی دی جارہے ہیں کہ آپ یہاں سے بھیڑ نہ لگائیے کیونکہ کرونا کال چل رہا ہے یہ پیچھے کا جو ناجارہ ہے یہ بھرمکونڈ کا ناجارہ ہے ہرکی پوڑی کا یہاں کافی سنکیا میں بھیڑ لگی ہوئی ہے کیونکہ کافی سردہ دالوں ہیں وہ سنان کرنے آ رہے ہیں کیونکہ آج پرنڈ دان کا سب سے زیادہ مہت ہو ہوتا ہے تو پرنڈ دان کے لیے کافی بڑی سنکیا میں سردہ دالوں پوچھے ہیں سوبے سے ہی اس طرح کا ناجارہ بنا ہوا ہے کیونکہ لوگوں کو یہاں رکنے کے انہمتی نہیں دی جارہے ہیں ٹھیک ہے پنگج وہاں پہ سردی ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ ایک شکرت کم بھیڑ ہے پیاغ راج کے مقابلے میں اور اس کے پیشے وجہ ہے کہ پریشاسن سنان کرنے کے بعد فوراں شردہ دالوں کو واپس بھیج رہا ہے بہت دھنیواد آپ دونوں کا مہین اور پنگج پوشپونیما کے سنان کی یہ تصویریں دکھانے کے لیے یہ بتانے کے لیے کہ اتنی سردی میں بھی اور کوہرے کے بھیتر بھی کیسے شردہ دالوں سنان کرنے کے لیے گنگا تٹ پر سنگم تٹ پر یمونہ تٹ پر پہنچ رہے ہیں آستہ کی جبکی لگا رہے ہیں موکش کی کامنا کے لیے اس ٹھنڈ میں بھی وہ تمام سب کچھ کر رہے ہیں جو سامانے تعلق نہیں کرتے ہیں